بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج میں بٹر سے دیسی گھی تیار کر رہی ہوں یہ بہت آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں کس قدر سوفٹ اور کتنا خوبصورت سا گھر میں ہی تیار کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولئے گا دیسی گھی بنانے کے لیے میں نے بٹر لیے ہے ون کےجی فلیم پر پین رکھنا ہے اس میں بٹر ڈال دینا ہے بٹر کو میں نے کٹ کر پیس کر لیے تاکہ اس میں آرام سے ڈارے جا سکے اب اس بٹر کو میلٹ ہونے دینا ہے میڈیو مفلیم پر بٹر میلٹ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں سفیت سی یہ جھاگ آ رہی ہے یہ جھاگ جب براؤن ہونے لگے گی تو یہ دیسی گھی تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بٹر کے اوپر جو جھاگ آئی ہوئے اس کا رنگ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس سے مزید کو کھونے دینا ہے اور اس جھاگ کو براؤن ہونے دینا ہے اب یہ گھی کے اوپر یہ جو جھاگ بنی تھی یہ براؤن ہو چکی ہے اور کٹھی ہو چکی ہے اس کی یہی نشانی ہوتی ہے دیسی گھی بننے کی اب اس جھاگ کو زیادہ ڈارک نہیں ہونے دینا یعنی کہ جلا نہیں دینا اگر اسے جلا دیں گے تو آپ کا دیسی گھی بھی جل جائے گا اور خوبصورت کلر نہیں آئے گا اب یہ براؤن ہو چکا ہے فلیم کو بند کر دینا ہے آپ کو بتا دوں کہ بٹر کو ملٹ ہونے میں فائیف منٹ لگتے ہیں اور دیسی گھی بننے میں پیپٹین سے ٹونٹی منٹ لگتے ہیں ٹونٹی فائیف منٹ میں بہت ہی اچھا سا دیسی گھی تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گرر آ چکا ہے اس پر فلیم کو بند کر دیئے میں نے اور اب اسے تھنڈا کر لینا ہے اور پھر اسے ٹرانسپر کر لیں گے براؤن میں فلیم کو بند کر دیئے اور اسے سائٹ پر کر دینا ہے اور تھنڈا ہونے دینا ہے گھی تھنڈا ہو چکے ہیں اب جس باؤل میں یا جس بھی بوٹر میں ڈالنے ہیں آپ میں اس میں سٹینر رکھ کر اس طرح گھی کو چھان لینا ہے دیکھیں کس قدر اس کا خوبصورت گلر آئے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے تیار کیا گیا دیسی گھی بہت آرام سے بن سکتا ہے ٹونٹی سے ٹونٹی فائش منٹ لگتے ہیں اسے تیار کرنے میں اور یہ بہت ہی خالص دیسی گھی تیار کیا جا سکتا ہے گھر پر تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ مجھے ضرور دیجئے گا